یہ جو پردیسی ہے نا یہ اکثر صبح ناشتہ بھی نہیں کرتے اس لیے کہ گاڑی نہ چھوٹ جائے ناشتہ نظر انداز کر کے کہتے ہیں کہ کام کی جگہ پہنچ کے ناشتہ کر لیں گے لیکن جب یہ کام کی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں تو کام کی دباؤ کی وجہ سے یہ ناشتہ کرنا پھر بھول جاتے ہیں سوچتے ہیں چلو دوپہر میں لنچ ٹائم ہی کچھ کھا لیں گے لنچ ٹائم میں بھی یہ بچارے پردیسی مزدور پھر بھوکے رہ جاتے ہیں کیونکہ ایک تو کام کا لوڈ اور اوپر سے اوور ٹائم کا لالچ لالچ اس لیے کہ شاید اس طفعہ گھر میں پیسے کچھ زیادہ بھیج دیں گے ہمارے گھر والے اور زیادہ خوشی سے زندگی جی لیں گے بریک ٹائم یہ مزدور جن پہ آپ کو ناز ہوتا ہے کہ وہ دبائی شارجہ بہرین سعودی عربیہ قطر اور کوئیت دنیا کے کسی بھی ملک ہی میں کیوں نہ ہو جن پہ آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی تو بہرونے ملک ہوتا ہے بریک ٹائم میں کارٹن کا کوئی پیس یہ کچھرے کے دھیر سے اٹھا کر اس کو جھاڑ کے وہیں بچھاتے ہیں اسی پہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر اسی پہ لیٹ جاتے ہیں جی ہاں آپ نے درست سنا کچھرے کے دھیر میں پڑا گندہ بدبودار پلاسٹک یا کارٹن جن پہ یہ سوتے ہیں وہ خود تو ان گندے گتوں پہ سوتے ہیں لیکن آپ کو نرم اور ملائن گدوں پہ سولاتے ہیں صبح پانچ بچ سے لے کے رات سات بجے تک یہ مسلسل خون پسینے کا ایک ایک کترہ بہا کر ریال درہم اور دینار کماتے ہیں کن کے لیے آپ کے لیے جلا دینے والی گرمی دماغ کو عبال کے رکھ دیتی ہے پینے کو گرم پانی گرم ترین ہوا جیسے کہ تندور سے اٹھی ہو سہراؤں میں گرد و گبار کے خوفناک ترین توفان پچاسویں منزل کی چھت پہ سکف فولڈنگ پہ کھڑے زندگی اور موت کی یہ جنگ صرف دینار اور آپ کی خوشی کے لیے پردیس میں ہر دن ہر صبح ہر وقت موت سے لڑتے ہیں پردیس میں ایک پردیسی پہ کیا گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے نہائیت طاقتور جسمانی وجود کے مالک کو کوئی شخص جو انتہائی پتلا اور دبلہ ہوتا ہے وہ کسی بات کا بہانہ بنا کے اسے سو سو باتیں سناتا ہے پردیس میں رہنے والا کوئی ایک مزدور ایسا نہیں جو کسی فکر کسی غم یا پریشانی سے آزاد ہو کبھی اکامے کی فکر کبھی کفالے کی بھاگ دوڑ کبھی کفیل کی ٹینشن اور کبھی جوازات کے مسائل کبھی کمپنی کی مسئیبتیں کبھی تبادلے کی تشویش کبھی تنخواہ وقت پہ نہ آنا کبھی کام نہ ہونے کی تکالیف کبھی سالن نہ بنانے پہ لڑائی جھگڑے کبھی روم رینٹ کی فکر اور کبھی روم سے نکالے جانے کی دھمکیاں اور کبھی آپ سب کی فرمائشیں یہ جو پردیسی ہیں نا یہ ایک ایک حلالہ بچاتے ہیں ان کا بہت جی کرتا ہے کہ وہ کچھ اچھا سا کھا لیں اور کچھ اچھا سا پی لیں بے حد دل کرتا ہے کہ کبھی کی ایف سی برگر کینگ یا البیک کباب کھائے یا پھر ریڈ بول ہی پی لے لیکن گھر کا خیال آتے ہی جیب اجازت نہیں دیتی یہ بچارے وہیں سے واپس ہو جاتے ہیں انہوں نے ایک ایک روپے بچا کر اپنے لیے بھی بہت کچھ بچت کی ہوتی ہے کہ زندگی کا کیا بھروشہ یہ سارا وقت اسی بچت کو دیکھ کر مشدوری کرتے ہیں کہ چلو اس ماہ گھر بھیجنے اور خرچہ نکال کر میرے پاس کچھ چالیس پچاس ریال بچ بھی رہے ہیں یہ اسی کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں ایک ایک روپے جوڑ کے جب کچھ ان کے پاس بن جاتا ہے تو یہ پاکستان آنے کی تیاری کرتے ہیں یا پھر آپ کہہ لیجئے یہ ہندوستان بنگلہ دیش اور نپال آنے کی تیاری کرتے ہیں ٹکٹ کی معلومات کرتے ہیں اور پھر ہیڈ آفس بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صاحب چھٹی آنے والے ہیں اسی دوران گھر سے اچانک کسی کی فرمائش آ جاتی ہے کہ اس کو فلان کام کے لیے اتنے پیسے چاہیے تب ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف گھر والوں کی خواہشات آخر یہ کس کو منتخب کریں تب وہ سوچتا ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سال اور لگا دیتا ہوں پھر چلا جاؤں گا پھر وہ فون کرتا ہے اچھا جی میں پیسے بھیج دوں گا ایک سال ہی کی تو بات ہے میں اگلے سال واپس آ جاتا ہوں چھٹی پہ اور وہ اپنی وہی بچت شام کو گھر روانہ کر دیتا ہے یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا یہ آپ کے لیے روز موت کا سامنا کرتے ہیں پلبل جی کر مرتے ہیں اکثر رات کو کمبل میں رو بھی لیتے ہیں یہ کسی کو اپنے دکھ درد نہیں سناتے کہ چلو اگر ہم یہاں تکلیف میں ہیں تو ہمارے گھر والے تو سکھی ہیں نا اپنے ان پردیسیوں کو بیجا فرمائشیں کر کے تنگ نہ کریں ان کے اعصاب پہلے ہی پریشانیوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں ان سے کوئی شے مانگنی ہو تو بہت قیمتی شے نہ مانگا کریں ایک لیکسی سیون ایج کی ایک قیمت کسی مزدور کی کئی ہفتوں کی کمائی ہوا کرتی ہے یہ کمائی وہ کئی ہفتے سورج کے سامنے کھڑا ہو کے اپنا چمڑا اور خون جلا کر وصول کرتا ہے آپ کی ایسی فضول کی فرمائشیں ان کو مزید پریشان کر دیتی ہیں ان کو مزید سوچوں میں ڈال دیتی ہیں آپ کو بہرین دبائی قطر سعودیہ میں سورج کی تپش کا اندازہ نہیں ہے یہ انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے آج عرب اردو نیوز پہ ہم یہ جو غیر روایتی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہم اپنے ان پردیسیوں کا خیال کریں آپ کی اردگرد کسی کا رشتہ دار یا گھر والا اگر کوئی پردیسی ہے تو اس کے ویڈیوز میں یہ ویڈیوز ضرور شیئر کیجئے گا شاید کہ اگلی دفعہ فرمائش کرنے سے پہلے وہ جان سکے کہ مجھے کیا فرمائش کرنی ہے آپ سب کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ